کہیں دیب جلے کہیں دل اس نوول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے ماجی لاؤنج میں جا نماز بچھائے مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی روحیل قدرے تھکے ہوئے انداز میں لاؤنج میں داخل ہوا اور آ کر فرج میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا ماجی جا نماز لپیٹ کر اس کے پاس آ گئی روحیل تم دوپہر کو گھر سے گئے تھے اور اب آ رہے ہو کہاں تھے تم ماجی مسنوئی خفگی سے بولی آفس میں روحیل نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا کیوں تم تو چھٹیوں پر ہو ماجی نے چونک کر پوچھا کچھ ڈاکیومنٹس کا مسئلہ تھا اور بہت ارجنٹ کام بھی تھا اس نے کہا جو بھی تھا تمہیں ردہ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا بیچاری سارا دن اندر باہر پھڑتی رہی ماجی نہایت خفگی سے بولی تو کیا ہوا روحیل بے رخی سے بولا بیچاری ردہ نئی نویلی دلہن ہے یہ تو اس کے ناز نخرے اٹھانے کے دن ہیں بہو جب سسرال آتی ہے تو شہر اور سسرال کی محبت اس کے لیے خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں اور یہی یادیں اس کے دل میں شہر اور سسرال کی قدر پیدا کرتی ہیں ماجی نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا او فو ماجی آپ کن چکروں میں پڑ گئی ہیں مجھ سے یہ ناز نخرے اور چوچلے اٹھانا بلکل پسند نہیں روحیل نے جنجلا کر کہا پسند ہیں یا نہیں مگر تمہیں یہ سب نخرے اٹھانے ہیں میری خاطر ماجی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا او گوڈ اب بتائیے کیا کرنا ہے وہ سوالیا انداز میں بولا فی الحال تو تم بہو کو لے کر باہر جاؤ اسے گھماؤ پھراؤ کہیں کھانا کھلاو لانگ ڈرائیف پر جاؤ اسے بہت بہت انجوائے کراؤ شاپنگ کراؤ ماجی نے کہا تو روحیل ہس دیا آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں نہیں روحیل فوراں بولا تم میری فکر نہ کرو میں پہلے بھی تو گھر میں اکیلی رہتی تھی نا تم اسے لے کر جاؤ ماجی نے کہا تو ریدہ اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی ریدہ جلدی سے تیار ہو جاؤ روحیل تمہیں گھمانے کے لیے باہر لے کر جا رہا ہے ماجی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے چوک کر روحیل کی طرف دیکھا اوکے جلدی سے تیار ہو جاؤ روحیل نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تو ریدہ مسکرا کر اندر چلی گئی بیٹا ایسی باتوں سے محبت بڑھتی اور مضبوط ہوتی ہے ماجی نے مسکراتے ہوئے کہا تو روحیل بھی مسکرانے لگا ریدہ اور روحیل ایک ریسٹورنٹ میں کینجل لائٹ ڈینر کرنے میں مصروف تھے ریدہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی روحیل مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے دونوں آہستہ آہستہ باتے کر رہے تھے ریدہ میں نے ماجی کے ساتھ بہت ہارڈ اور ٹف لائف گزاری ہے سوچتا تھا زندگی یوں ہی گزر جائے گی مگر تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں ایک پلیزنٹ چینج آیا ہے روحیل مسکراتے ہوئے بولا کیسا چینج ریدہ مسکراتے ہوئے بولی ماجی بہت خوش دکھائی دینے لگی ہے ورنہ ہر وقت اداس رہتی تھی میں انہیں خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا مگر کبھی ایسے خوش نہیں کر سکا جیسے تم نے کر دیا ہے روحیل مسکراتے ہوئے بولا ماجی ہے بھی تو بہت اچھی ریدہ مسکراتے ہوئے بولی اور تم روحیل نے جان بوجھ کر اسے ستانے کی خاطر پوچھا یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے ریدہ نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں دل تو کچھ اچھا اچھا ہی بولتا ہے تمہارے بارے میں روحیل نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور ٹیبل پر پڑے پھولوں میں سے ایک خوبصورت پھول نکال کر ریدہ کو دیا تو اس نے مسکرا کر پھول پکڑ لیا کچھ فاصلے پر ایک آدمی کولڈرنگ پیتے ہوئے مسلسل ریدہ کو گھور رہا تھا اچانک روحیل کی نظر اس پر پڑی تو وہ بری طرح چھوکا میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے روحیل نے ایک دم موڈ بدل کر سنجید کی سے کہا اوکے ریدہ نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا اور وہ اپنا بیک کندے پر ڈال کر اس کے ہمرا باہر نکلی جبکہ روحیل اس آدمی کو مسلسل گھورتا ہوا باہر نکلا اس کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے جبکہ ریدہ اس صورتحال سے بے خبر اپنی دھن میں مسکرا رہی تھی روحیل گاڑی ڈرائف کر رہا تھا مگر اس کا موڈ کچھ آف تھا ریدہ اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی جب ہی فہم کا فون آ گیا اور ریدہ ان سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی ارے نہیں نہیں فہم بھائی آپ کی سویڈ ڈال آپ کو کیسے بھول سکتی ہے یہ آپ نے سوچا کیسے ریدہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی اتنے روز سے نہیں آئی ہو تمہارے بغیر میں بہت اداس ہو رہا ہوں فہم نے فرطہ محبت سے کہا فہم بھائی اور میں بھی آپ کے بغیر بہت زیادہ اداس ہوں ریدہ نے مسکرا کر آنکھیں پھیلا کر بچوں کی طرح کہا تو روحیل نے ناکواری سے اس کی طرف دیکھا اس طرح کی باتیں چاہے وہ اپنے بھائی سے ہی کر رہی ہوتی ہے اسے اچھی نہیں لگتی اچھا بتاؤ اس وقت تم کہا ہو فہم نے پوچھا میں اور روحیل باہر ڈینر کے لیے آئے تھے اب گھر واپس جا رہے ہیں ریدہ نے مسکرا کر روحیل کی طرف دیکھ کر کہا تو پھر ہماری طرف سے ہو کر جاؤ نا تمہیں دیکھنے کو میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے فہم جذباتی انداز میں بولا اوکے ایک من ٹھہریں ریدہ نے مسکراتے ہوئے کہا فہم بھائی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں آنے کو کہہ رہے ہیں ریدہ نے موبائل سائٹ پر کر کے روحیل سے پوچھا نہیں نہیں ماجی گھر پر اکیلی ہے روحیل سپارٹ لہجے میں بولا فہم بھائی آج میں نہیں آسکتی ماجی گھر پر اکیلی ہیں ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے ریدہ نے بھائی کو بتایا اوکے پھر کل آ جانا فہم نے نرمی سے کہا اچھا میں کوشش کروں گی آپ اپنا خیال رکھے گا ریدہ نے روحیل کی طرف ایک نظر دیکھ کر بھائی سے کہا ٹھیک ہے تم بھی اپنا بہت خیال رکھ میری چندہ فہم محبت بھرے لہجے میں بولا تو ریدہ نے مسکراتے ہوئے موبائل آف کر دیا فہم بھائی میرے بغیر بہت اداس ہو رہے تھے ریدہ نے افسردگی سے کہا ریدہ اب تم شادی شدہ ہو اور اب تم میں سے یہ بچپنا ختم ہو جانا چاہیے روحیل قدر تنبیحی لہجے میں بولا تمہاری فیملی کی تمہارے ساتھ بہت زیادہ اٹیجمنٹ ہے اور ہر منٹ کے بعد ان کی فون کالز آنا ان کا تمہیں اور تمہارا ان کو مس کرنا یار یہ سب کیا ہے مجھے بہت آکورڈ لگتا ہے پلیز اپنے لائف سٹائل میں چینج لاؤ اب مجھے اور ماجی کو تمہاری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے روحیل نے کندے اچکا کر خفگی سے کہا تو ریدہ خاموش ہو گئی سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھی زہدہ پانی کے گلاس اور سویڈ سے بات کر تھا وہ دونوں ڈینر کرنے باہر گئے تھے فاہم نے ماں کو بتایا ہم سے بھی مل کر چلی جاتی کئی روز سے اسے دیکھا نہیں تو دل بہت اداس ہو رہا ہے انہوں نے بیٹی کو یاد کرتے ہوئے کہا میں نے کہا تو تھا مگر روحیل کی ماجی گھر پر اکیلی تھی یار آسم کوئی آوچنگ کا پروگرام ہی بناو ردہ اور روحیل کے ساتھ انجوائے کریں گے فاہم نے آسم کی طرف دیکھ کر کہا کیوں نہ بیچ کا پروگرام بنائیں مزا آئے کا آسم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے فاہم مسکراتے ہوئے بولا تو شمیلہ انہیں دیکھ کر رہ گئی شمیلہ کیا خیال ہے اس سنڈے کو پروگرام ٹھیک رہے گا فاہم نے شمیلہ کی طرف دیکھ کر پوچھا ہاں ایز یو وش اچھا ہے سب مل کر خوب انجوائے کریں گے وہ زبردستی مسکراتے ہوئے پولی ہاں تو بس ٹھیک ہے میں سب ارینجمنٹ کر لوں گا فاہم نے کہا اور جلدی سے ردا کا نمبر ملانے لگا وہ دونوں ابھی گھر نہیں پہنچے تھے ردا کے ہاتھ میں پکڑا موبائل پھر بجھنے لگا فاہم کی کال آ رہی تھی ردا نے روحیل کی طرف بیلز کے بعد کال ڈراپ ہو گئی ردا کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور اس نے موبائل آف کر کے بیگ میں رکھ لیا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی ردا کال اٹینڈ نہیں کر رہی آئی تھنگ بزی ہوگی مما کل آپ اسے فون کر کے سنڈے کے پروگرام کے بارے فہم نے موبائل آف کر کے ماں کی طرف دیکھ کر کہا ہاں کل میں خود ان سے بات کروں گی خدیجہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں ماں جی نماز کی چادر اڑھے لاؤنج میں آئیں ان کی ہاتھ میں میڈیسنز کا لفافہ تھا وہ فرج میں سے پانی کی بوتل نکال کر وہ ہی ردا قدر خاموش لگ رہی تھی بیٹا تم لوگ اتنی جلدی آگئے میں تو ابھی نواز اور وظائف پڑھ کر فارغ ہوئی ہوں اور تم لوگ آ بھی گئے ماں جی نے دونوں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کیا کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے ماں جی نے ردا کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے گھبرا کر روحیل کی طرف دیکھا آپ گھر پر اکیلی تھیں اس لئے ہم صرف کھانا کھا کر آ گئے روحیل جلدی سے بتانے رکھا یہ کیا بات ہے ردا کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے ماں جی نے ردا کو دیکھ کر کہا کچھ طرف بغور دیکھ کر بولی روحیل کیا تم نے ردا سے کچھ کہا ہے انہوں نے روحیل سے پوچھا نہیں میں نے کیوں کچھ کہنا تھا آپ ردا سے خود ہی پوچھ لیں اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس میں تھک گئی ہوں ردا جلدی سے بولی ماجی کو دیکھا اور کمرے میں چلی گئی بیٹا بہو کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو بہت اچھی لڑکی ہے انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا کیوں اس نے کوئی شکایت کی ہے روحیل نے چوک کر پوچھا بلکل بھی نہیں مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر کچھ محسوس ہو رہا ہے ماجی گہری سانس لے کر بولی آپ کا وہم ہے ایسی کوئی بات نہیں اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا اچھا اللہ تم دونوں کو خوش رکھے ماجی دعا یا لہجے میں بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور ردا واشروم سے نائی ڈریس پہن کر باہر نکلی تھی اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا جس سے وہ اپنا چہرہ پہنچ رہی تھی اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی چھائی تھی وہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنا کوٹ اتار کر ہینگر میں لٹکایا ردا خاموشی سے بیٹ پر بیٹ گئی ماجی تمہارے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی روحیل قدر گہری سانس لے کر بولا میں نے تمہیں اپنی فیلنگز کے ساتھ لیمیٹڈ ٹرمز رکھنے کو کہا ہے اس میں اتنا اپسٹ ہونے کی کیا بات ہے روحیل نے کہا کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے بھائیوں کی مجھ میں جان ہے وہ میرے ساتھ کتنا اٹیش ہیں ردا نیم ناک لہجے میں بولی تھی یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ فیض گزر چکا ہے اب تم صرف میری ہو اور میں اپنی محبت میں بہت بذائزف ہوں میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے بھی روحیل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا لیکن روحیل ردا اس کی بات کارتے ہوئے بولی تمہیں صرف میں ہی دکھوں میں ہی چاہوں اور میں ہی محبت کروں روحیل نے قدر پذائزف انداز میں کہا تو میں اسے برداش نہیں کر سکوں گا بس میری اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو روحیل نے تیمکانہ انداز میں کہا تو ردا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری میری اتنی شدید اور بھرپور محبت کو تم اپنے لیے ایک انام سمجھو اتنی محبت کسی خوش نصیب عورت کو ہی ملتی ہے سو چیر اپ ناؤ روحیل نے مسکرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی بھیگی پلکھیں اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھنے لگی ہمنا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر کتابیں اور نوٹس کھول کر پڑھنے لگی تھی کہ اس کی ملازمہ یمنا کے ہمرا اچانک کمرے میں داخل ہوئی بی بی جی آپ کی مہمان ملازمہ نے ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یمنا تم اور یہاں ہمنا نے انتہائی حیرت سے چلاتے ہوئے کہا ہاں میں بہت جلدی میں ہوں تمہیں لینے آئی ہوں یمنا نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہا ہمنا نے حیرت سے پوچھا بس تم جلدی سے چلو راستے میں بتاؤں گی یمنا نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا یمنا میں ایکزیمز کی تیاری کر رہی ہوں اور میں اپنی اسٹیڈی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی ہمنا نے خفگی سے کہا یار ایکزیمز میرے بھی ہیں مگر وہ کام اتنا ضروری ہے کہ مجھے بھی اپنی اسٹیڈی چھوڑ کر آنا پڑا ہے یمنا نے جواب دیا ایسا بھی کیا ضروری کام ہے ہمنا نے جنجلا کر پوچھا ہے نا بہت ضروری یمنا نے مو بنا کر جواب دیا وہ تمہارے لئے ضروری ہوگا میرے لئے نہیں سوری میں نہیں جا رہی ہمنا نے اپنی کتاب پکڑتے ہوئے کہا وہ تمہارے لئے بھی اہم ہے اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی لینے نہیں آتی ہمنا بس سمجھنے کی کوشش کرو کیا میں اتنی سٹوپڈ ہوں کہ کسی فضول اور غیر اہم کام کے لئے تمہیں ڈسٹرپ کرنے آتی کیا تم مجھ پر ٹرس نہیں کرتی یمنا نے خفگی سے کہا تو ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا اوکے میں برکہ پہن لوں ہمنا نے اس کا موڈ آف دیکھتے ہوئے کہا برکہ چھوڑو بس دوبھٹا اچھی طرح لے لو یمنا نے اس کا برکہ اس سے لیتے ہوئے کہا نہیں میں اس کے بغیر کبھی باہر نہیں گئی ہمنا نے اس کے ہاتھ سے برکہ واپس لیا کمون یار چھوڑو برکہ چھینتے ہوئے بیٹ پر پھینکا او فو تم کیا کہہ رہی ہو یمنا میں برکہ پہنے بغیر نہیں جاؤں گی اس نے سختی سے کہا اور برکہ جلدی جلدی پہننے لگی وہ اپنی چچی کو بتا کر گاڑی میں آ بیٹھی یار اب تو بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں اور تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے اس نے یمنا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیف کر رہی تھی آزر کے پاس یمنا نے کہا کیا آزر کے پاس مگر کیوں ہمنا نے انتہائی حیرت سے پوچھا وہ رہی ہوں کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا اب تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا یمنا نے قدر جذباتی انداز میں کہا کمون یار تم کن چکروں میں پڑی ہو ہمارے ایگزیمز ہونے والے ہیں ہمارا ٹائم کتنا خفگی سے بولی اسی لیے میں نے تمہیں بتایا نہیں آزر بھی بہت اپسٹ ہے اور اچھا ہے آج سب کچھ کلیر ہو جائے گا یمنا نے کہا تو ہمنا خاموش ہو گئی یار کیا ضروری تھا آج ہی جانا سچ میرا جانے کا بلکل دل نہیں جا رہا اتنا ٹائم جواب دیا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا تھی وہ آزر کی گھر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی وہ پریشان ہو کر اسے بار بار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی یمنا نے باہر ہمنا نے پریشانی سے پوچھا معلوم نہیں اسے کیا ہو گیا ہے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا ٹھہرو میں آزر کو فون کرتی ہوں وہ ہی آ کر اسے دیکھ لے گا یمنا نے اپنے موبائل پر آزر کا نمبر ملا دیا اس پر بیل جا رہی تھی مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا ہمنا پلیز تم آزر کو بھلا لاؤ دیکھو وہ سامنے اس کا گھر ہے وہ فون نہیں اٹھا رہا شاید اس کا موبائل سائلنٹ پر ہے یمنا نے اس سے اسرار کیا میں ہمنا نے انتہائی حیرت سے پوچھا ہاں میں اتنی دیر گاڑی دیکھتی ہوں یمنا نے کہا نہیں نہیں میں اکیلے نہیں جاؤں گی ہمنا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا کمون یار بی کانفیڈنٹ وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا اور میں ادھر ہی ہوں گاڑی ٹھیک ہوگی تو میں بھی ادھر ہی آ جاؤں گی یمنا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو ہمنا نے قدر پریشان ہو کر کہا یار تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسے بیہیو کر رہی ہو بی کانفیڈنٹ یو آر میچور اینڈ سینسیبل یمنا نے خفگی سے کہا تو ہمنا آزر کی گھر کے جانب بڑھ گئی اسی لمحے یمنا کے کزن شہیر کا کراچی سے فون آ گیا جو ان لینڈ میں سیٹل ہو چکا تھا اور کراچی آیا ہوا تھا اس نے بہت عرصے کے بعد یمنا کو فون کیا تھا اتنے عرصے بعد شہیر کا فون سن کر وہ بہت ایکسائٹڈ ہو گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر اس سے باتے کرنے لگی ہمنا نے ایک وسیع عریض کوٹھی کے گیٹ کی بیل بجائی تو ایک لہیم شہیم چوکی دار نے گیٹ کھول کر ہمنا کی طرف دیکھا کیا آزر صاحب گھر پر ہیں ہمنا نے گھبراتے ہوئے پوچھا ہاں وہ اپر اپنے کمرے میں ہیں آپ اپر چلی جائیں وہ آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں چوکی دار نے کہا میرا انتظار ہمنا نے حیرت سے پوچھا ہاں انہوں نے کہا تھا ایک لڑکی آئے گی اسے اوپر بھیج دینا کیا تم وہ لڑکی نہیں ہو چوکی دار نے مائن خیز انداز میں پوچھا ہاں مگر جھاگتی اس کی آنکھیں اس کی اندر کی پریشانی کا پتہ دے رہی تھی آپ آپ انہیں یہ بلا دیں ہمنا نے آہستہ سے کہا صاحب کا جو حکم ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے جو کہنا ہے اسے اوپر جا کر کہو چوکی دار نے کہا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا ہمنا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے وہ قدر پریشانی سے ہونٹ کاٹتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم ہٹھاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی لاؤنج میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی چوکی دار نے اسے اوپر جانے کو کہا تھا لاؤنج جا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی سارے کمروں کے دروازے بند تھے صرف ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا اس نے آہستہ آواز میں آزر آزر پکارا مگر کوئی جواب نہیں ملا وہ کھلے ہوئے دروازے کو مزید کھول کر اندر داخل ہو گئی وہ آزر ادھر ادھر دیکھا اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا آزر آزر کہا ہو ہمنا نے اسے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پکارا آزر نے ایک دم ڈریسنگ روم سے نکل کر دروازے کو لوک لگا دیا اس نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور کافی زیادہ گرنگ کر رکھی تھی اس نے پیچھے سے آ کر ہمنا کا نقاب زور سے کھینچا یہ یہ تم کیا کر رہے ہو میں میں ہمنا ہوں ہمنا نے انتہائی گھبرا کر کہا خوف کے مارے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی مگر آزر اتنا وحشی ہو رہا تھا کہ اس نے اس کی ایک بات نہ سنی وہ چلاتی رہی اسے دھکے دیتی رہی دروازے کی طرف بھاگتی رہی مگر آزر تو اس وقت درندہ بنا ہوا تھا ہمنا نے اپنا موبائل بیک سے نکال کر یمنا کو کال کرنا چاہا مگر آزر نے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا ہمنا اللہ رسول کے واسطے دیتی رہی مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی وہ بلند آواز سے چلاتی رہی مگر کسی نے اس کی پکار نہ سنی آزر اتنا اگریسیف ہو رہا تھا کہ وہ یمنا کے تمام بدلے اس سے لینا چاہ رہا تھا شہیر سے باتیں کرتے ہوئے رہی اور وہ اس سے خوب گپشب لگاتا رہا کال ختم کرنے کے بعد اس نے چونک کر ٹائم دیکھا ہمنا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی اتنی دیر ہو گئی اس نے پریشانی سے سوچا اور گھبرا کر ہمنا کو فون کیا مگر کنیکٹ نہ ہو سکا اس نے آزر کو بھی فون کیا اس کی گھر کی طرف گئی اور گیٹ بیل بجائی چوکیدار نے گیٹ کھول کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا آزر کہا ہے یمنا نے پوچھا آپ کون ہیں چوکیدار نے حیرت سے پوچھا ایک لڑکی کچھ دیر پہلے یہاں آئی تھی وہ کہا ہے یمنا نے غصے سے پوچھا یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی چوکیدار نے جواب دیا کیا کہا یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی وہ یہاں ہی آئی تھی آزر کہا ہے میں خود اس سے پوچھتی ہوں یمنا نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے اندر جانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم اندر نہیں جا سکتی چوکیدار نے پھر اسے روکنے کی کوشش کی کیوں تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے یمنا نے غصے سے کہا صاحب کا یہی حکم ہے کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے بے ساختہ ہی اس کے مو سے نکلا کیا آزر نے ایسا کہا ہے مگر کیوں یمنا نے چونک کر پوچھا اور اندر جانے لگی چوکیدار نے اسے زبردستی روکنے کی کوشش کی میں نہیں جانتا مگر آپ اندر نہیں جا سکتی چوکیدار نے غصے سے کہا تو یمنا نے کراٹے کرتے ہوئے ٹانگ اس کی پیٹ میں مار دی وہ وہیں تڑپنے لگا اور یمنا تیزی اندر سے چیخ میں اور کرانے کی آوازیں آ رہی تھی یمنا کھبرا گئی اس نے جھوٹو کراٹے کے ٹک اکستیار کرتے ہوئے دروازے کو دو تین چھٹکے دیئے تو دروازہ کھل گیا ہمنا کا برا حال تھا اسے دیکھ کر یمنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں یو لوں گا آج تم سے اپنے سارے بدلے لے لوں گا میں چوڑیل کالی شجندر تُو نے مجھے ہرانے کی کوشش کی تھی آج تجھے سارا حساب چکانا پڑے گا آزر نے اس پر جھپٹنا چاہا مگر یمنا نے گھوار کا ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری وہ گر کر تڑپنے لگا ہمنا بری طرح رو رہی تھی اور چلا رہی تھی یمنا نے اس کا برکہ اس کی طرف پھینکا ہمت کرو پلیز میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی یمنا نے ہمنا کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا اور آزر کو گریبان سے پکڑ کر مارنے لگی گھٹیا انسان تم نے مجھ سے محبت کا ڈراما رچایا اتنا عرصہ مجھ سے کھیل کھیلتے رہے مجھے ایکسپلائٹ کرتے رہے یمنا نے غصے سے کہا تم اور محبت کے قابل اپنی شکل دیکھی ہے آئینے میں تمہاری کالی شکل کی طرف کوئی دیکھنا تو کیا دھوکنا بھی پسند نہیں کرے چمکادر کالی چڑیل آزر نے اسے تھپڑ لگانا چاہا تو یمنا نے جوڈو کے ٹرکس کرتے ہوئے اپنی ٹانگ اس کے سر پر ماری آزر وہیں گر گیا ہمنا چلو یہاں سے یمنا نے اسے سہارا دیتے ہوئے اٹھایا آزر با مشکل اٹھ ان کی طرف لپکا ابھی میں ہمنا کی وجہ سے جا رہی ہوں مجھے اس کی فکر ہے مگر میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی یہ مت سمجھ نہ کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی میں تمہیں مرنے دوں گی نہ جینے دوں گی یاد رکھ نا یمنا نے ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے نم تم یمنا نے یمنا کی آنکھیں آسووں سے پھڑنے لگی اور اس کی آواز کاپنے لگی اس نے بامشکل اپنے آپ کو نارمل رکھتے ہوئے ہمنا کو بازو سے اٹھایا اور تیز تیز چلتی ہوئی باہر نکلنے لگی آزر پھر ان کے پیچھے آنے لگا یمنا نے دو تین ٹانگیں گھما کر اس کے پیٹ میں ماری وہ تڑپنے لگا وہ جلدی سے ہمنا کے ہمرا گیٹ تک آئی چوکیدار گیٹ پر نہیں تھا وہ گیٹ کھول کر باہر نکل گئی ہمنا کو گاڑی میں بٹھایا اور ایمبولنس کو کال کیا تھوڑی دیر بعد ایمبولنس آگئی اس نے ہمنا کو ایمبولنس میں بٹھایا اور خود بھی اس کے ہمرا بیٹھ کر اسے ہسپتال لے جانے لگی اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے ہمنا کی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہی تھی اور وہ انتہائی تکلیف سے کر رہ رہی یمنا بھی رونے لگی عمر وہ بامشکل بولی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی یمنا اسے دلاسہ دینے کی کوشش کرتی مگر ہمنا کے آنسو نہیں تھم رہے تھے اس کا نقاب بری طرح بھیگ چکا تھا اچانک ایمبولنس ریلوے پھاٹک کے پاس رکی ٹرین جب قریب پہنچنے والی تھی تو ہمنا نے انتہائی تیزی سے ایمبولنس کا دروازہ کھولا اور سرپٹ بھاگتے ہوئے ٹرین کے سامنے چلی گئی یمنا اس کے پیچھے بھاگی اور وہاں پر موجود لوگوں نے بھی اس کے پیچھے بھاگنا چاہا مگر تب تک ہمنا ٹرین کے نیچے آ چکی تھی ٹرین کے جانے کے بعد سب لوگ موقع پر اکھٹے ہو گئے ہمنا کا نام و نشان تک نہیں تھا اس کے برکے کے چیتھڑے ادھر ادھر اڑھر رہے تھے ہر طرف کون اور گوش کے لوٹھڑے تھے نہ اس کا جسم باقی بچہ تھا نہ اس کا سر اور نہ دھڑ یمنا پاگلوں کی طرح چلانے لگی اپنے سر کے بال نوچن لگی ہمنا ہمنا کہہ چلاتے ہوئے وہ ریلوے ٹیک پر بھاگ رہی تھی لوگوں نے بامشکل اس کو ایمبولنس میں بٹھایا اور اسے اسپتال لے گئے یمنا اور اسپتال میں یہ یہ کیسے ممکن ہے جمال صاحب نے فون پر حیرت سے چلاتے ہوئے کہا جب ایمان نے روتے ہوئے فون کر کے آفس میں اطلاع دی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں اسپتال سے فون آیا ہے خدا کے لیے مجھے اس کے پاس لے جائیں بڑھنا میں مر جاؤں گی ایمان نے نمبر ملایا مگر موبائل ہی آف تھا ٹیلی فون کی بیل بجی تو ایمان نے فورا ریسیور اٹھایا ہیلو ہیلو کون انہوں نے گھبرا کر پوچھا آپ کیا آپ میسس جمال ہیں دوسری جانے کسی عورت نے پوچھا جی جی میں بول رہی ہوں ایمان نے دھڑکتے دل کے ساتھ جواب دیا کیا میں آپ کی بیٹی یمنا سے بات کر سکتی ہوں میں اس کی دوست ہمنا کی چچی بات کر رہی ہوں عورت نے کہا یمنا تو اس وقت اسپطال میں ہے ایمان نے سسکی بھرتے ہوئے کہا کیا لیکن وہ تو دوپہر کو بلکل ٹھیک تھی ہمارے گھر آئی پلیز یمنا سے پوچھ کر بتائیں کہ ہمنا کہا ہے چچی نے فکر مندی سے کہا میں اور میرے شوہر ابھی اسپطال جا رہے ہیں وہاں سب معلوم کر کے آپ کو انفارم کر دوں گی ایمان نے جواب دیا اور فون بند کر دیا تھوڑی دیر بعد جمال صاحب آگئے تو وہ ان کے ہمرا اسپطال پہنچیں یمنا آئی سیو میں تھی اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا ڈاکٹروں نے اسے نین کے انجیکشن دیئے تھے